ہیلو فرنس دس اس می گارگیا آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت بگ بوس تھرٹین فیم کپل آسیم بریاز اور ہیمانشی خورانہ نے بریک اپ کر لیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسے خبریں آئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں پر تب وہ باتیں غلط ثابت ہوئی تھی پر اب دونوں نے سالوں ساتھ رہنے کے بعد اپنے اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بھی دھرم کے قارن آسیم اور ہیمانشی کے فینس اس خبر کے بعد سے کافی شوکڈ ہیں ہیمانشی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر کے اس خبر کی کنفرمیشن دی ہے دراصل ہیمانشی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک پوسٹ شیئر کر کے اپنے بریگ اپ کی خبر کو کنفرم کیا ہے اور لکھا ہے ہاں ہم ایک ساتھ نہیں ہیں ہم نے جو بھی سمائے ساتھ میں بتایا ہے وہ بہت اچھا تھا لیکن اب ہم ساتھ نہیں ہیں ریلیشنشپ کی جرنی شاندار تھی اور ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم اپنے اپنے دھرم کا سممان کرتے ہوئے اپنی الگ الگ دھرمک مانتاؤں کی وجہ سے اپنے پیار کی قربانی دے رہے ہیں ہمارے من میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کی رسپیکٹ کیجئے ہیمانشی آپ کو بتا دے کہ ہمانشی اور آسیم کو فینس نے کافی پیار دیا فینس انہیں آسیمانشی کے نام سے جانتے تھے دونوں کی فوٹوز اور ویڈیوز کافی وائیڈل ہوتی تھی پر اب دونوں کے پیار میں لگا ویرا آپ کو بتا دے کہ ہمانشی اور آسیم کی جرنی بگ بوس 13 سے شروع ہوئی تھی ہمانشی شو میں وائلڈ کارڈ کنٹسٹنٹ تھی اور آسیم ہمانشی کے پیار میں پڑ گئے تھے اور پورے سیزن ان کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھے اس وقت ہمانشی کسی اور کے ساتھ انگیش تھی لیکن بعد میں ہمانشی نے اپنے انگیشمنٹ توڑ کر آسیم کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا آسیم نے بگ بوس کے گھر میں ہمانشی کو پروپوز کیا تھا اور شو سے نکلنے کے بعد بھی دونوں ساتھ رہے لیکن اب دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں ایسے اور خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے شریشت بھارت شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت